خوشحال خان کی وسیعت یہ تھے تو پشتو زبان کے مشہور شاعر اور ان کی جو ایک سو سے زیادہ جو نظمیں ہیں وہ انگلیش میں بھی منتقل ہوئی ہیں ان کا مین میسیج جو ہے وہ ہے بہادری کسی کے آگے نہیں جھکنا اور آزادی سے زندگی بسر کرنا قبائل ہوں ملت کی وحدت میں گم کہ ہو نام اغوانیوں کا بلند محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن اللہ میں اغبال نے یہ نظم کہی تو نوے سو سال پہلے تھی لیکن آج بھی اغوانیوں کا یا پاکستان میں پاکستانیوں کے وہی حال ہے کہ لوگ جو ہیں اغوانستان میں جو لوگ ہیں وہ قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں تو جو کہ صحیح نہیں ہے اور پاکستان میں سب سوبوں میں مہاجر سندھی پتھان اس میں تو میسیج یہ ہے کہ تمام قبائل یگجا ہو جائیں صرف اسی طریقے سے ان کا نام جو ہے نا وہ بلند ہو سکتا ہے اور خوشال خان کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لوگوں سے ایسے جوانوں سے محبت ہے جو کہ ستاروں پہ کمن ڈالتے ہیں یعنی جو کہ آسمان کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں یعنی جن کے بڑے اوبجیکٹیوز ہیں جن کے بڑے گولز ہیں جن میں حوصلہ مندی ہے جو بہادر ہیں ایسے ہی لوگ خوشال خان کو پسند ہیں وسیعت کہتے ہیں مرت وقت کی نصیت قبائل کہتے ہیں قبیلے کی جمع ملت قوم وحدت ایک ہونا گم کھوئے ہوئے بلند اوچا ستاروں پہ کمن ڈالنا نہائیر غیر معمولی کام کرنا اپنی صلاحیتوں سے نہائیر بلندی تک پہنچنا مغل سے کسی طرح کم تر نہیں کہہستان کا یہ بچہ ارجمند کہوں تس سے اے ہم نشین دل کی بات وہ متفن ہے خوشال خان کو پسند میسج یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی سے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے کوئی انفریاریٹی کامپلیکس نہیں ہونے چاہیے اور یہی مین میسج ہے یہاں کا کہ پہاڑی علاقے کے جوانوں کو جو مرتبہ ہے کسی طرح بھی مغلوں سے کم نہیں ہے پھر کیوں تو ان کی محکومی قبول کرے اور لامہ اقبال کہہ رہے ہیں میں تجھے ایک دل کی بات بتاؤں میرے دوست وہ یہ کہ خوشال خان خٹک کو ایک ایسے مقام پہ دفن کیا گیا ہے کم تر کچھ کم کہستان پہاڑی علاقہ ارجمن مرتبہ والا ہم نشی ساتھ بیٹنے والا ساتھی دوست مدفن دفن ہونے کی جگہ اڑا کر نہ لائے جہاں بادے کو مغلے شہ سواروں کی گرد سمن یعنی غلامی ان کو اس قدر نا پسند تھی کہ وہ جو مغلوں کے جو گھوڑے تھے ان کی گرد بھی ان کی قبر تک نہ پہنچ سکے بادے کو پانڑ کی ہوا شہ سواروں بہادر سوار گرد سمن گھوڑوں کی ٹاپوں سے اٹھنے والی خاک موسیقی